الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ تعالی على عبداللہ ورسول خاتم النبی سیدنا ونبینا محمد وآلہ وصحبی اجمائن واجب و احترام سامین اکرام سوال جواب شروع ہونے سے پہلے چانل ہم ہاتھ کے لئے میں کچھ تمہینی باتیں آپ کی شدمت میں حرک کرنا مناسب سمجھتا ہوں عالم اسلام کے ایک جیل قدر حرزان مولانا جلالدین الرومی رحمت اللہ رہے نے بات سمجھانے کے لئے ایک حکایت بیان فرمائی ہے کسی طرح موسم خوشگوار تھا کشتی میں کچھ طالب علموں سوار تھے آپ یونیورسی کے سمجھ لیجئے تم اللہ بھی تھا اب طالب علموں کو خوشتہ بھی سو جی انہوں نے کہا بابا جی آپ نے باٹنی پڑی زورو جی پڑی بیالو جی پڑی وہ کہتے رہ میں نے تو یہ نام ہی نہیں سنے تو بچے ہر سیرا کہتا بابا آپ کی تو آدھی عمر پر باندی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہوا مخالف ہو گئی کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تو بابا جی نے پوچھا بیٹا آپ نے پیرنا بھی سیکھا کہنے لگے نہیں وہ کہنے لگے نہیں کہا میری تو آدھی گئی تھی نا آپ کی اب ساری تو یہ بات انہوں نے اس لیے بیان فرمائی ہے کہ یہ علوم جو ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے ہمارے یہ دانش کر دیں یہ بے قدر نہیں ہے زندگی میں یہ بھی بہت ضروری ہے اللہ کی طرف سے یہ علومیں ناعت ہوئے ہیں مگر جو آلٹی میٹ پرابلم ہیں انسان کا وہ یہ چیزیں نہیں ہیں جیسے اقبال نے اس دور میں کہا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورتگڑی اور علم نباتات غلاموں کو وسط میں پنسالیاک ڈرائنگ سیکھو باتنی سیکھو موسیقی سیکھو تو اصل علم زندگی کا اس کی طرف لوگوں نے توجہ لی جس کے نام سیکھنے سے ساری برباد ہو جائے وہ تین بنیادی باتیں ہیں تفصیلات تو اس کی بات مگر اصل میں وہ تین ہی سوار ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں مبدہ ہمارا وجود جو آئی ہے کہاں سے ہمیں ملا اس کا جواب ہے اللہ دین اس کا جواب ہے اللہ دیتا ہے اس سے ایمان بللہ پیدا آتا ہے مبدہ آغاز کیا کیسے رہیں کیوں آئے معاش یہ رسالت اللہ کے رسول آئے ہیں وہ سکارتے ہیں کہ یہ اس طرح گزارو ان چیزوں سے بچو اور پھر آخری سوال یہ ہے جس کے بارے میں شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے خیرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے آپ دیکھتے ہیں نا بیالو جی میں یہی پڑھتے رہتے ہیں کہ پہلا جو رسومہ کام پیدا ہوگا حال کوئی نہیں ہوتا سوال تو دراصل یہ ہے سامنے کہ آیا مرنے پر قصہ ختم ہو جاتا یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی اگر ہے تو وہاں کیا بنے گا یہ معاد ہے کہ ہم کہاں لوٹ کر جائیں گے بنیادی جو سوالات ہیں زندگی کے یہ وہ علم ہے جو بابا جی نے کہا کہ اگر یہ نہیں سکھا تو آپ پھر کیساری گئی ہے زائے گئے اور اسی کو سادھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سادھی بشوہ اللہ دل از نقش غیر حق سادھی اپنے دل کی تخشی کو غیر اللہ کی محبت سے دھو دیں یہ جو غیر اللہ کے علوم تو نے اس میں کچھڑے ہوئے نا ختم کر علم ہے کہ رہب حق نہ نمائے جہارت وہ علم جو حق کی طرف رہا نمائی نہیں کرتا جس سے اللہ نہیں پتا چلتا رسول نہیں چلتا مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ علم نہیں ہے جہارت اس لیے سب سے پہلی بات تو ہی ہے کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اللہ آپ کو مبارک کرے وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے مگر ساتھ ساتھ یہ زندگی کا سب سے ام المسائل جانا سارے مسئلوں کی جانا کہ زندگی کے بارے میں تو سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور اس بارے میں آپ یقین جان لیں سائنس فلسہ اشراق تصور سب بیکار اس بارے میں جامعہ ملیہ دہلی میں خطاب ہوا تھا میں آپ حضر آپ سے اپیر کروں گا کہ وہ ملے تو تقسیم کرنا تھے یہ بچوں مذہب اور تمدد تو بہت بڑا ادارہ جاننا ملی ہے وہاں سید ابو حسن علی نظی رحمت اللہ نے تقریر فرمائی اسی موضوع پر مذہب اور تمدد کہ دنیا میں جتنی تحذیبیں ہیں جتنے کلچر ہیں وہ جان نہیں چھڑا سکتے ہیں ان سوالوں سے جو میں نے پہلے ارسلی ہیں کوئی جواب بے اس کا کوئی کہا دے اللہ نہیں ہے مرنے کے بعد کوئی بے شک یہی بنیاد بنا لے مادہ پرست تحذیب جنم دے گی مگر تحذیب کی بنیادی انٹینجیں ہیں کہ جو بھی قوم کوئی راستہ اختیار کرے گی ان سوالوں کا کوئی نہ کوئی صحیح غلط جواب انہیں دینا پڑے گا کہ کسی نے پیدا کیا یہ خود بخود ہو گئے کوئی رسول آیا یا انسانی اقلی کافی ہے تو اس پر انہوں نے پھر شروع میں جو علم کے معاخص ہیں جن پر لوگ انحصار کرتے ہیں کوئی سائنس کو سمجھتا ہے کہ یہ علم کا برادریہ کوئی فلسفہ کو کوئی اشراق کو سمجھتا ہے کہ صوفی لوگ ریاضت کر کے اپنے دلوں کو پاک کر لیتے ہیں اس لیے وہ نے کچھ حاصل ہو جائے ایک ایک پر تبصرہ کیا علمی انہیں لوگوں کے حوالے سے کہ یہ سب بیکار ہیں یہ ایسی سواریاں ہیں جن کے پیہ ٹوٹے ہو یہ اس بارے میں کچھ پیدا نہیں دیتے ظن و گمان ان سے پیدا ہوتے کچھ تھوڑا بات نا خیال گمان کہ یوں ہوگا یوں ہوگا مگر جو حق ہے نا کہ نہیں گمان نہیں ہے ٹھیکٹ ہی ہے یہ دنیے میں صرف ایک طبقہ بیان کرتا رہا ہے جو اللہ نے خود اس علم کے سکھانے کے لیے مکرکی جیسے آپ سپیشلس نے اتنے فنون کی اس علم کے بھی سپیشلس پیدا ہوئی ہیں جنہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں علیہ السلام وہ اللہ نے اسی غرص کے لیے بیجے کہ اگر یہ علمی نہ انسان سیکھ سکے تو ساری زندگی برباد ہوگی وہ ہر علاقے میں آئے ہر دور میں آئے اور آخر میں جیسے ایک آفتاب عالم تاب ہوتا کہ سورج چاند آیا ستارے آئے مغرفت ایک ایسا سورج آ گیا جس نے مشرق و مغرب کو منبر کر دیا جس کے بعد ستاروں کی ضرورت نہ رہی چاند کی نہ رہی ساری دنیا منبر ہو گئی وہ وجود پاک ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اللہ نے تین کام آپ کے ذریعہ کر دیئے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے اب بھی ہم دوسری عمتوں سے مطالبہ کریں کہ وہ ہمارے ہی نبی ہیں ہمارے رہبن استاذ ہیں مگر انہوں نے یہ دعویٰ نہیں دیا کہ میں نے دین مکمل کر دیا کسی الہامی کتاب میں بے شک وہ محرف ہی ہو یہ نہیں فکرہ ملے گا کہ میرے بعد کوئی نہیں آئے گا میں نے مکمل کر دیا بلکہ سب سے آخری جو اس وقت گاسپل انجیل اس میں بھی مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ دین کی بہت سی باتیں باقی تھیں مگر اب تمہیں سمجھ نہیں سکے میں اپنے رب سے درخواست کروں گا وہ نیا استاذ بیجے گا جو وہ دین کو مکمل کریں گے یہ کہہ کے گئے یوہنہ کی انجیل میں احران نہیں کیا کہ میں نے کام ختم کر دیا یہ صرف حضور علیہ السلام کے ذریعہ احران ہوا بھئی جو تعلیم شروع ہوئی تھی پرائمری سے وہ پی اچڈی پر جا کر مکمل ہو گئی اب کسی رہبر کی ضرورت ہے پھر کچھ لوگ ایسے تھے انبیاء علیہ السلام جو اپنی قوموں کے لیے آتے علاقوں کے لیے آتے مگر رسول کریم علیہ السلام کی بیست عمومی آپ سارے جان کے استاذ رہبر ہیں یا ایوناس انی رسول اللہ علاقوں نے دیا سب خرمایا کانا نبی یعباس علاق قومی خاصہ مجھ سے پہلے عراقوں کے لیے پیغمبر آتے ہیں درائے وسائل بھی ایسے ہی تھے فرمایا مجھے اللہ نے بہت اللہ حمرہ والا سار اب گوڑے کارے سب کا میں ہی رہبر رہا تھا اس لیے دین مکمل ہوا ساری دنیا کے لیے تعلیم آئی اور بڑی بات یہ ہے کہ حفاظت ہوئی پہلے حفاظت نہیں ہو سکی کچھ لوگوں نے بد نیتی سے تبدیلیاں کر رہی ہیں کچھ زمانہ کے حوازت کی وجہ سے وہ چیزیں گم ہو گئیں یہ تعلیم دو تھی اصل یہ اب تیام تلک یہ میں نوعا نبوہیہ جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یہ تین خصوصیات حضور کا ایسی حاصل ہیں دین کی تکمیل آپ کی دعوت کا عمومی ہونا اور دین کا محفوظ رہنا جس کا بالکل لازمی انتیجہ پھر ختم انبول فرمایا جب یہ ساری ضرورتیں پوری ہوگی اب کیوں ابھی آئے گا صرف فتنہ پیدا کرنے کی کہ ایک امت کو ٹکڑے کرے کہ میں آگیا مجھے منہ ہم نے اپنی زندگی تجربہ کر لی کہ ایک سرس اٹھا ایک گروہ کو اپنا رکھ کر لی کہ باقی کافر انصر محمد تو یہ اب رحمت نہیں رہی نبوہت اب جو نبوہت ہو گئی یہ بیوقت کی بارش ہو معاذ اللہ کہ کوئی ضرورت نہیں خوابخواہ امت میں فساد برپا کر رہی کہ نبی بھی کوئی نہیں آئی اس لیے اگر کوئی شخص یہ علم اب حاصل کرنا چاہتا ہے نہ زندگی کا حاصل علم تو اس کے لیے ایک ہی آستانات ہاں کے بیو تینمی گرد اقبال کہتے ہیں سب دروازوں پر تعلی لگا جئیں اللہ نے اب اللہ کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے اور وہ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی پہلے بھی کہ بغیر کوئی راستہ اس لیے آپ جو کچھ پوچھیں قرآن پاک کے بارے پوچھیں پڑھا کریں قرآن پاک میں نشان کیا کریں کہ یہ بات کو چھوٹ نہیں ہوئی یا تفسیروں سے سمجھ نہیں آئی پھر اللہ موقع دیں تو آپ وہاں فتا وہاں لائن پر بھی پوچھیں مسجد میں مجھے ملیں قرآن کا صحیح فہم بنیادی بات پہلی اصل دین کی جو بنیاد ہے وہ قرآن ہی ہے اس کے بعد سنت رسول کریم علیہ السلام ان دونوں ماخذوں کی طرف پر جوٹ کریں پھر وہ ارم حاصل ہوگا جس کو رومی کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں سکھا تو ساری کہہ اس کو ضرور آپ نا ذہن میں رکھیں جو لا اللہ محمد رسول کوئی کافر نہیں یہ جتنے گروہ ہیں سب الحمدللہ مسلم ہیں مومن ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر مومن ہیں بعض سمجھنے میں غلقی ہو سکتی ہے لوگوں تک جو کچھ پہنچا ہوا اس کی وقت ان کا کوئی خیال دوسرا ہو سکتا کیا کریں چودانس سال کا فاصلہ درمیان میں لوگوں نے ہر قسم کا لکھ دیا اس لیے جس گروہ نے جو سنا بیچارہ اس پر وہ لگا ہو کافر نہیں مرنا چاہتے نہ دوزخ جانا چاہتے بس جو پہنچا اس پر لگے ہو تو اس کو کفر نہ کہیں بے خبری کہہ لیں ان کی بات کو انویلر کہہ لیں اس کا اچھے طریقہ سے اعراج کریں کہ بھائی آپ کی بات درست نہیں اس طرح ہو سکتا مگر آپ یہ فتحہ دیں کہ اس کے سینے میں ایمان نہیں آپ کے پاس کون ساتھ رہی ہے جیسے نے آپ کا درست اس کا چیر کر دے یہ کہ ایمان نہیں ایمان جو کہ اللہ رسول کو مان ہو سکتا آپ سے کروڑوں کونہ زیادہ مانتا مگر جہارت کی ویسے کسی بات نے پنسا ہوا تو غرطی کہہ لیں سمجھانے کی کوش کریں توبہ توبہ یہ تکفیر جو ہے نا کلمہ کو کافر کر اس سے ہزار میل دور پاک یہ وہ فتنہ جیسے نے اس عمد کو صدیوں سے برباد کر رکھا اب بھی یہ دندہ جا رہی ہے اور اسی کا خمیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض گاؤں میں بم برسنے شروع ہو گئے نماز پر چھوڑوں برسانے لگ اور لوگ کہتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں بیان ان کے ہوتے ہیں پولیس کے سمجھ تو اس کو جہا سمجھ کے کر رہے ہیں ہمیں اور مہارے کا ان کو مارو جنت میں چلے توبہ توبہ یہ کاروبار بند ہونا چاہیے ہمیں ختم کرنے کے لئے کفار سوڑی ساسیں کر رہے ہیں ہم خود ہی اپنے آپ کو برباد کر دے رہے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی بغم سی بھی نہیں ہو سکے اب میں آپ کو دابت عام دیتا ہوں اللہ میں اکبار رحمت اللہ علیہ وسلم اسی شیر کے مصداق نقطہ سنیارہ صلح عام دی جو بھی بات سمجھنا چاہتے ہیں ان کو عام آواز دے از روم امی پیغام دے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام باوجود اس کے کہ نبی امی سے کسی سے کوئی عرف نہیں پڑا مگر ساری دنیا کے امام اور استحاد ہیں آئیے ان کے بارے میں جو جی چاہتا ہے آپ کا پوچھیں خوشی ہو